السلام علیکم آج ہم سورہ یونوس کی اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں نائنٹی تھری سے لے کر نائنٹی سیون تک کی آیات کا اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا قد اور البتہ تحقیق ببوئنا ٹھکانا دیا ہم نے بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کو مببوئا ٹھکانا صدق سچا ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا انہیں منت پجیباتی پکیزہ چیزوں سے فما تو نہیں اختلافو انہوں نے اختلاف کیا حتی یہاں تک کہ جاہم العلم آگیا ان کے پاس علم انہا بے شک رب کا آپ کا رب یک سی وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان جوم القجامتی قیامت کے دن فی ما اس میں جو کانو تھے وہ فی ہی جس میں یختالفونا وہ اختلاف کرتے اللہ تعالیٰ نے ملک مصر اور شام میں ان کو گلبہ دے دیا تھا یہ دونوں ملک سرسبز و شداب گلے بھی پکسرت پیدا ہوتے تھے اس کے علاوہ انہیں تورات بھی عطا کی تھی لیکن زندگی کے ہر شعبہ میں مکمل ہدایات ہونے کے باوجود یہ لوگ کئی فرقوں میں بٹ گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات ان کی صحیح رہنمائی کرنی کے لیے کافی نہیں تھی بلکہ وہ ان کا تکبر اور حرد درمی تھی آج مسلمان بھی اسی فرقہ بازی کی لانت کا شکار ہیں آج بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہے ان کی طرف رجوع کر لیا جائے تو اتحاد ممکن ہے ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اختلاف کرنے والوں کا فیصلہ کر دیں گے فَإِنْ پھر اگر کُنتا ہیں آپ فی شکن کسی شک میں مِمَّا اس کے بارے میں جو انزلنا ہم نے نازل کیا اِلَئِقَا آپ کی طرف فَسْأَلِ اللَّذِينَا تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو یقراؤنا پڑھتے ہیں الْكِتَابَا کِتَاب کو مِنْ قَبْلِقَا آپ سے پہلے لَقَدْ الْبَتَّ تَحْقِيقِ جَا آقَا آگیا آپ کے پاس الْحَقُّ حَقْ مِنْ رُبِّقَا آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَقُونَنَّا پَسْحَرْگِزْ نَا آپ ہو جائیں مِنَ الْمُمْتَرِينَ شَقْ کرنے والوں میں سے تبھی آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ مجھے شک ہے نہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں پر سابقہ آسمانی کتاب نازل ہوئی ہیں اور وہ ان کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں یعنی یہود و نصارہ ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں موجود ہیں اور ان لوگوں پر تاجب اور افسوس ہیں ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی تعریف اور تصیب اور جان پہچان ہونے کے باوجود ان کتابوں کے احکام کو خلط ملط اور تحریف اور تبدیل کر کے بدل دیتے ہیں اگرچہ یہود و نصارہ کی اکثریت آپ پر ایمان نہیں لائی تھی تاہم کچھ انصاف پسند لوگ بھی موجود تھے اللہ بن سلام جیسے لوگوں نے گواہی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے نبی نہیں ہو سکتے وَلَا تَقُونَنَّا اور ہرگز نا آپ ہوں مِنَ الَّذِينَا ان لوگوں میں سے جنہوں نے قذبو جھٹلایا بی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو فَتَقُونَا وَرْنَا آپ ہو جائیں گے مِنَ الْخَاسِرِينَا خَسَارَا پانے والوں میں سے اِنَّ الَّذِينَا بے شک وہ لوگ جو حقت ثابت ہو گئی عَلِهِمْ ان پر کالیمتُ بَات رُبِّ کا آپ کے رب کی لَا يُمِنُونَا نہیں وہ ایمان لائیں گے نمبر نائنٹی فائف میں مخاطبِ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شک میں نہیں پڑھنا اور نہ اللہ کی آیات کی تقسیب کرنا بڑھنا نقصان اُٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے شک اور تقسیب کے کئی مراحل ہیں سب سے پہلے شک پیدا ہوتا ہے پھر دلیل دی جاتی ہے پھر جھگرا شروع ہو جاتا ہے پھر تقسیب کا درجہ آ جاتا ہے ایسا انسان اکثر اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتا ہے پھر جب وہ اس تقسیب میں پختا ہو جاتا ہے تو حق بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے تو قفیت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر محل لگ جانے سے تعبیر کیا ہے اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو جکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو کفر اور گمراہی میں اتنے غرق ہوتے ہیں کہ کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی یا موجزہ راہ راست پر لانے میں مددگار ثابت بھی نہیں ہو سکتا وہ بس اس وقت ایمان لاتے ہیں جب کوئی جان لیوہ عذاب دیکھ لیتے ہیں جیسے فیراؤن جب گرق ہونے لگا تو اس وقت ایمان لائے تھا یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا آپ